بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں امریکہ نے دو جنگیں تو سٹارٹ کر لی ہیں ایک یوکرین کے اندر اور ایک میڈل ایسٹ کے اندر لیکن اب امریکہ کو یہ دونوں جنگیں سسٹین کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے کچھ فائنینشل خبریں سامنے آ رہی ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے امریکہ کے لیے امریکہ چلتا کیسے ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دنیا میں اصلحہ کا سب سے بڑا بائر کون ہے کہا اور سمجھا یہی جاتا ہے کہ ایک ریس لگی بھی ہے انڈیا اور سعودی ریبیا کے درمیان کہ دنیا میں سب سے زیادہ اصلحہ کون باہر سے پرچیز کرتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اصلحہ پرچیز کرنے والا ملک خود امریکہ ہے اور امریکہ اپنا اصلحہ پینٹاگون کے ذریعے سے پرچیز کرتا ہے سب سے پہلے تو پینٹاگون جو اپنی ریکوزیشنز فراہم کرتا ہے ان ریکوزیشنز کو پورا کرنے کے لیے امریکن فرمز پینٹاگون کو اصلحہ پروائیڈ کرتی ہیں اگر پینٹاگون ہی اصلحہ پرچیز نہیں کرے گا تو امریکن فرمز جو ہیں آپ کہہ لے کہ ساری کی ساری بینکرپٹ ہو جائیں گی کیونکہ امریکن اصلحہ جو ہیں وہ بہت لیمیٹڈ ایکسپورٹ ہوتا ہے مطلب یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا بات ہے امریکن اصلحہ آپ کہہ لیں کہ دنیا میں بیس سمجھا جاتا ہے لیکن کیا امریکہ اپنا سارا بیس اصلحہ کسی کو بھی دے دیتا ہے نہیں ترکی بہت دیر سے امریکہ سے یہ بلوک سیونٹی سیونٹی ٹو والے ایف سکسٹین پر چیز کرنے چاہ رہا ہے لیکن امریکہ ترکی کو یہ بلوک سیونٹی سیونٹی ٹو والے ایف سکسٹین سیل نہیں کر رہا دیکھیں اگر یہ بلوک سیونٹی والے ایف سکسٹین سیل ہو جاتے ہیں تو اس سیل سے لاکھنڈ مارٹن پیسہ کمائے گی لیکن اگر یہ سیل نہیں ہوتی تو لاکھنڈ مارٹن کو اس کا نقصان ہے امریکہ کی ساری اسلحے کی سیل جو ہے وہ امریکن گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جا کے امریکن اسلحہ پرچیز کر سکتا ہے آپ کو سب سے پہلے امریکن گورنمنٹ کو منانا پڑے گا پھر امریکن گورنمنٹ اجازت دے گی تو یہ چیزیں امریکن کمپنیز کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دیں اس چیز کو کمپنسیٹ امریکن گورنمنٹ کس طرح سے کرتی ہے کہ وہ خود سے بہت زیادہ اسلحہ پرچیز کرتی ہے امریکن گورنمنٹ لوکھنڈ مارٹن سے اتنا زیادہ اسلحہ پرچیز کر لیتی ہے کہ اگر ترکی کے ایف سکسٹین لوکھنڈ مارٹن سیل نہ بھی کرے تو لوکھنڈ مارٹن کو نقصان کوئی نہیں ہوگا بلکہ لوکھنڈ مارٹن امریکن گورنمنٹ سے خوشی رہے گا اس لیے امریکن گورنمنٹ ان کمپنیز کو بہت بڑے بڑے کانٹریکٹ جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے ان کے ساتھ سائن کرتی ہے ٹھیک ہے بہت سا اسلحہ فورن کنٹریز کو بھی سیل کیا جاتا ہے لیکن زیادہ در پیسہ یہ کمپنیز امریکہ سے کماتی ہیں اب پرابلم اس وقت کہاں پہ آ رہی ہے پرابلم اس وقت آ رہی ہے میڈل اسٹ میں جو جنگ شروع ہو گئی ہے امریکہ کو اس جنگ کو اس وقت پیسہ پروائیڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ مسئلہ مسائل کا سامنا ہے پچھلے سال بلکہ آپ کہہ لیں کہ ہر سال یہ ایسے ہوتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ جب اپنا بجٹ پیش کرتی ہے امریکن پریزیڈنٹ جب بجٹ دیتا ہے اور وہ اپروول کے لیے سینٹ بھی جاتا ہے تو اس کے اندر امریکن ڈیٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہوتا ہے کہ امریکن سینٹ جو ہے اس کو اپنی ڈیٹ سیلنگ کو انکریز کرنا پڑتا ہے امریکن سینٹ کو اجازت دینے پڑتی ہے امریکن گورنمنٹ کو کہ آپ اس سال اتنا زیادہ مزید ادھار جو ہے وہ اٹھا لیں کیونکہ جب تک امریکن سینٹ اپروول نہیں دے گی امریکہ کا پریزیڈنٹ ادھار نہیں لے سکتا ادھار لینے کے لیے اور ملک چلانے کے لیے اس کو امریکن سینٹ کی اپروول کی ضرورت ہے تو ہر سال یہ جو ڈیٹ ہے یہ انکریز ہوتا جاتا ہے اس سال بھی کچھ ایسی ہوا ہے اور ایسا ہو رہا ہے کہ امریکہ ایک تو جنگ جو ہے اس کو فائنانس کر رہا ہے یوکرین کے اندر اور دوسری جنگ جو ہے وہ امریکہ نے اب میڈل ایس کے اندر چھیڑ لی ہے اب یہاں پہ اس میڈل ایس کی جنگ کو فائنانس کرنے کے لیے فنڈ کرنے کے لیے ڈیموکریٹس اور ریپبلیکن پارٹیز کے جو میمبرز ہیں وہ اگری نہیں کر رہے اور جس کی وجہ سے پینٹاگون جو ہے اس کو سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ اس کو یوکرین کی جنگ میں سے پیسے نکال کے میڈل ایس کی جنگ کو فائنانس کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے جو دپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے وہ اپنے سٹاپ گیپ فنڈنگ بلز جو ہے ان کو استعمال کر رہا ہے کیونکہ یہ جو اوورسیز آپریشنز ہوتے ہیں نا ان کے اوپر امریکہ کا بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے اب امریکن پینٹاگون کے جو سپوکس پرسن ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ میڈل ایس کے اندر جو ہمارا اس وقت ڈیپلائیمنٹ ہے وہ چونکہ پلین نہیں تھا اس وجہ سے ہمیں بہت سا پیسہ وہاں پہ خرچ کرنا پڑا ہے اور یہ پیسہ ہم اپنے آپریشنز اور مینٹیننس اکاؤنٹس کے اندر سے نکال کے میڈل ایس میں خرچ کر رہے ہیں اور اس پیسے کو خرچ کرنے کی وجہ سے ہم نے جو ایکسرسائز پلین کیمی ہے پہلے سے ان کو ہمیں کام کرنا پڑے گا اور اپنی ڈیپلائیمنٹ کے اوپر پیسہ جو ہے اس کو بڑھانا پڑے گا جس طرح سے امریکہ یہ ریڈ فلیک ایکسرسائز کرتا ہے یا دوسرے تیسرے ممالک کے ساتھ ایکسرسائز کرتا ہے ان ایکسرسائز کو امریکہ کو کام کرنا پڑے گا اب یہ ایکسرسائزز امریکن ملٹری کو کٹنگ ایچ بنانے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں لیکن ان کے اوپر اب کٹ لگے گا اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ تھا کہ شپ بیلڈنگ جو ہے وہ ہماری ایفیکٹ ہوگی مختلف پیکیورمنٹ پروگرامز جو ہیں وہ ایفیکٹ ہوں گے اور اوورال انڈسٹریل بیس جو ہے وہ اٹس سیلف کافی زیادہ ایفیکٹ ہوگی اور اینالیس کا ماننا یہ ہے کہ سب سے بڑا جو ایفیکٹ آئے گا وہ ان کمپنیز کے اوپر آئے گا جو پینٹاگون کی سپلائی چین میں کام کرتی ہیں مطلب کہ کوئی کمپنی ریڈار پروائیڈ کرتی ہے کوئی کمپنی جو ہے وہ صرف سوفوئر پروائیڈ کرتی ہوگی کوئی کمپنی ان شپ بیلڈرز کے لیے سٹیل پروائیڈ کرتی ہوگی تو یہ جو ساری انڈسٹریل بیس ہے یہ کمپنیز کے اوپر کام کرتی ہے نا تو کمپنیز جو ہے وہ سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوں گی اور امریکہ کو اس بات کا جو ہے وہ اب احساس ہو رہا ہے کمپنیز ایفیکٹ ہوں گی تو وہ سب سے پہلے لے آفز کریں گی آپ کو پتا ہے کارپوریٹ کلچر جو ہے وہ کس قسم کا ہے کمپنیز نے سب سے پہلا جو ٹوک ہے وہ ایمپلائیز کے اوپر چلانا ہوتا ہے ایمپلائیز فارغ کر دیں گی ایمپلائیز فارغ ہوں گے تو ایک پولیٹیکل میس کریئٹ ہو جائے گا اور امریکن گورمنٹ جن لوگوں کے فوٹو کے اوپر کھڑی ہے وہ لوگ ہی اس گورمنٹ کے خلاف ہو جائیں گے کہ جی اس گورمنٹ کی پولیسکس کی وجہ سے میری نوکری چلی گئی تو یہ ایک ویشیس سائیکل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور جس کا اندیا جو ہے وہ اب امریکن اینلیس خود سے دے رہے ہیں یہ میری کئی بھی بات نہیں ہے یہ امریکنز اب خود سے بات کر رہے ہیں اب یہ ایک فائنانشل ٹرم یوز کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس سال یعنی کہ دوہزار تئیس کے اندر امریکہ کا جو کاسٹ آف سروس اگ دا انٹریسٹ ہے وہ امریکہ کے پینٹاگون کے بجٹ سے انکریز کر جائے گا پہلی دفعہ یہ ایسے ہوگا اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ اینلیس کہہ رہے ہیں کہ ڈیوستیٹنگ ہوگا اب کس طرح سے یہ ایفیکٹ کرے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن یہ باتیں جو ہیں وہ اس وقت امریکہ میں سٹارٹ ہو گئی ہیں دیکھیں یہ چھوٹی ڈپلائیمنٹ نہیں ہے اس وقت امریکہ نے میڈلیس کے اندر کی بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت میڈلیس کے اندر امریکہ کے دو ائرکرافٹ کیریئرز جو ہیں وہ موجود ہیں ایک امریکن نمیڈز اور دوسرا جنرل فورڈ کلاس ورا نکلیر پاورڈ سوپر کیریئر اس کے علاوہ ایٹین اٹیک جیٹس جو ہیں وہ بھی اس وقت میڈلیس کے اندر ہیں دو ہزار کے قریب امریکن مرین کور کے بندے جو ہیں وہ بھی اس وقت میڈلیس کے اندر جنگ لڑے ہیں امریکہ نے خود سے یہ تو نہیں ایڈمیٹ کیا ہوا لیکن ریپورٹس بلکل اسی طرح کی ہیں اس کے علاوہ امریکہ نے کئی اپنی پیٹریوٹ اور تھیٹ ایڈ ڈیفنس سسٹم کی بیٹریز جو ہیں ان کو پورے میڈلیس میں پھیلا دیاوا ہے کہ کوئی میڈائل جو ہے وہ ازرائیل کی طرف نہ آ جائے کچھ اپنے امریکہ نے ایف فیفٹین سٹرائک ایگلز جو ہیں وہ اس تھیٹر کے اندر بھیج دیئے ہوئے ہیں تو پوری طرح سے امریکہ جو ہے وہ اس وقت ایزرائیل کی پروٹیکشن میں لگاوا ہے اور اس کا خرچہ جو ہے وہ امریکنز اٹھا رہے ہیں اور اس کا اب ایفیکٹ ہو رہا ہے اور اس ایفیکٹ کو اب امریکنز خود سے جو ہے وہ بول رہے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں پہلی دفعہ ایسے ہوئے کہ غزہ سٹرپ کے اندر امریکہ کے ڈرونز جو ہیں وہ آپریشنل ہوئے ہیں غزہ سٹرپ کی جو ریکانیسنس ہے وہ اس دفعہ امریکن ڈرونز نے کیا ٹھیک ہے ایزرائیل کے ڈرونز بھی شامل تھے لیکن اس دفعہ امریکن ڈرونز نے بھی اس ریکانیسنس کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا ہے اور ایزرائیل کو انہوں نے انٹیلیجنس فیڈ جو ہے وہ پروائیڈ کی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ خرچہ مانگتی ہیں اور امریکنز جو ہے وہ اب خرچہ کر رہے ہیں اور اس کا ایفیکٹ اب امریکنز فائنینچل گروز جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں تو دیکھیں اب چیزیں کس طرف کو جاتی ہیں اور امریکہ جو ہے وہ ان دونوں جنگوں کو کس طرح سے سسٹین کرتا ہے کیونکہ اس جنگ کا جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ تو یوکرین کا ہو رہا ہے اور یوکرینیس جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایزرائیلیوں کو بدوائے بھی دے رہے ہوں گے کہ ہم اچھا بلا جنگ لڑے تھے امریکہ ہم پہ پیسہ خرچ کر رہا تھا یہ کدھر سے ایزرائیل جو ہے اس کی جنگ شروع ہو گئی ہے اور اب سارا ہمارا پیسہ جو ہے وہ ایزرائیل کو جا رہا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوفیلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکھن میں اپنی رائے سے ضرور رہا کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ